اسلام علیکم سائیٹیریس میں ہاری سازمی پروپیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر سکورپیوز آپ کی ٹائم کی بہتری آپ کے ٹائم کا بہار کی طرح بدلنا تیرہ ستمبر سے ہی شروع ہو چکا ہے آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر اچھی فارم میں ہے اور آپ کے لیے وہ سیکنڈ ہاؤس میں پرفارم کر رہا ہے اور جوپیٹر اگر اچھی پوزیشن پر ہو تو لک فیکٹر اچھی منٹس ریوارڈز ایزی اور سلکی ہو جاتے ہیں آسان اور بڑے اور اس ہفتے یہ جو ہفتہ تیرہ ستمبر سے انیس ستمبر تک کا ہے اس ہفتے نیا چاند بھی ہوگا سفر کے مہینے کا اور نیا چاند آپ کے ہاں ٹین تھاؤس میں ہوگا سترہ اور اٹھارہ ستمبر کی درمیانی رات کو نیا چاند آپ کے ہاں ایسے جذبات پیدا کرے گا جن سے آپ کا کیریئر کی طرف رجحان بڑھے گا جو ڈیسیجن پائپ لائنز میں ہیں وہ ڈیسیجن حقیقت میں سامنے آپ آئیں گے اور آپ ابتدا کر سکیں گے اپنے پلانز کی اپنے پلانز کو عملی جامع پہنا سکیں گے نیا چاند کی وجہ سے نوکری پیشہ لوگوں میں فرض شناسی احساس اور ذمہ داری یہ تینوں سبجیکٹس پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے وہ زیادہ اچھے انداز سے اپنی رسپونسیبیلٹیز نبھا پائیں گے اور اپریسییشنز گین کریں گے نیا مون دسویں گھر میں پی آر پرسنل ریلیشنز کی وجہ بھی بنتا ہے جس سے آپ کولیگز کے ساتھ زیادہ فرینک فیل کریں گے اور کولیگز آپ کی طرف مائل رہیں گے اور دونوں میں آپسی محبت اس انداز سے پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا اچھا لگے گا پلیجر کریئٹ ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے عقائد کے مطابق سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے کیونکہ یہ چاند سفر کا ہوگا میں ان کے عقائد سے ہرگز بھی متفق نہیں ہوں نہ تو ایزا مسلم اور نہ ہی ایزا اسٹرولوجر ان لوگوں کے عقائد ان کی اپنی ذاتی تجربات پر مبنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تحقیق کریں گے ریسرچ کریں گے تو وہ بھی اسے منحوس سمجھنا بند کر دیں گے میری تحقیقات میری سترہ سالہ ایکسپیرینسز سفر کے مہینے کو کوئی منحوسیت سے تشبیح نہیں دیتے the things are going good as usual جیسے ادروائز ہوتے ہیں مہینے ویسا ہی سفر کا مہینہ ہے میں آپ کے عقائد کو چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو تحقیق کی دعوت ضرور دیتا ہوں کہ آپ ریسرچ کریے تاکہ آپ اپنے عقائد کو ری سیٹ کر سکیں ادروائز چینجز میں دیکھئے کہ وینس آپ کے نومے گھر میں ہے چھے ستمبر سے ہی and that is ideal position for وینس اس سے محبت فرمبرداری obedience اور pleasure passion جوش اور خروش یہ سب produce ہوگا and love life میں otherwise استحکام آئے گا محبت کرنے کے انداز میں گرم جوشی پیدا ہوگی and relationship development relationship commitments possible ہو پائیں گے اسی کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو اس طرز کا فائدہ ہوگا کہ وہ جن سبجیکٹ سے اکتا گئے تھے اور ادھر پرفارم نہیں کرتے تھے اب ان کی اکتا ہٹ جاتی رہے گی اور وہ انہی سبجیکٹس کو اپنائے ہوئے ہی اپنا کام کر پائیں گے especially medical students پھر مارس تھوڑا سا کمزور چل رہا ہے آپ کے ہاں fifth house میں ہے اور مارس retrograde ہوا تھا 9 ستمبر کو اب کچھ ہفتے retrograde رہے گا اور اس کی retrogration آپ کے ہاں courage کو تھوڑا weak کرے گی آپ کی physical جو energies ہیں وہ تھوڑی تیزی سے burn ہوں گی آپ کا stamina تھوڑا سا کم ہوگا but امید کرتا ہوں کہ آپ اسے otherwise اپنی صلاحیتوں سے سنبھال لیں گے otherwise میں remedy end پر دوں گا جوپیٹر second house میں powerful most situations produce کر رہا ہے جس کی وجہ سے مالی استحکام نوکری کا حصول مغیر منافع بخش سرگرمیاں منافع بخش سرگرمیوں میں بدلیں گی losses litigations liabilities repair ہوں گے جوپیٹر کا second house میں ہونا سرکاری جوب کے حصول کے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا کرے گا جوپیٹر کی وجہ سے آپسی کولیگز جیلیسی ریکاور ہوگی جوپیٹر جمپنگ سٹائل سکسیسز کی وجہ بھی بنیں گا آپ اپنے شعبہ یہ جو لرننگ یا انڈر teaching concept ہے اپنے ہی شعبے میں رہتے ہوئے اسے زیادہ مچورلی پرفارم کر پائیں گے مطلب آپ جس بھی source of income سے متعلق کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ اچھے اور زیادہ مچور ہو کر آگے بڑھیں گے مرکری آپ کے 11th house میں ہے this is your vocal ability اندازِ گفتگو conversations explanations documentation concentration یہ سب کی سب اب آپ کے اچھی فارم میں جائیں گے so اگر ذکر کیا جائے ان سب شعبوں کا جس میں وینس وہ آپ کی love life کے لیے بہت اچھا تو شادی کرنا propose کرنا اگر آپ سفر سے نہیں گھبراتے month of سفر سے نہیں گھبراتے تو وہ time بہت اچھا ہے جوپیٹر کی وجہ سے good luck میسر آنا مال اور اسباب نوکری کیریئر ضروریاتِ زندگی یہ سب settle down ہو جائے گا مرکری آپ کے ہاں 11th house میں ہے یہ آپ کی vocal abilities ہیں اور ایک مزے کی بات سورج آپ کے 10th house میں that is the ideal most position of sun and chand بھی جو نیا سفر کا ہوگا 17 اور 18 تاریخ کو وہ بھی اسی 10th house میں ہوگا تو ان دونوں کے آپس میں mix up ہونے سے آپ کیریئر میں multi tasking کے امیدوار بن جائیں گے وہ بھی and high vision کے امیدوار بن جائیں اور جو کام آپ کرنا چاہتے تھے اور ارادوں کی کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتے تھے وہ 18، 19 اور 20 تاریخ کو آپ وہ decisions لے لیں گے اور وہ decisions بڑے پختہ ہوں گے اور آپ پھر اس پر عمل پہرا رہیں گے یہ اس ہفتے کی information تھی Sagittarius and that is the ideal situation اب بھی اگر کوئی Sagittarian unsuccessful رہتا ہے تو وہ بیچارہ بیمار ہے پھر اس کو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے اپنے ہاں کچھ artificially fuelings کرنی چاہیے جنرل artificial remedies جو ہیں وہ stone therapy کی طور پر ruby blue sapphire بہت اچھے ہیں but اگر آپ اپنی personal diagnosis کی طرف جانا چاہتے ہیں اپنی weaknesses find out کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی weaknesses کو check کر لیجے and then پھر جو بھی professional آپ کا birth chart بنائے گا وہ right prescription دے دے گا کہ آپ کو کون سی remedy کی طرف جانا چاہیے اور کتنی severe remedy اختیار کرنی چاہیے generally blue sapphire and ruby okay سورہ شمس کا پڑھنا and سورہ یاسین کی second last آیت پڑھنا okay but اگر آپ professional diagnosis چاہتے ہیں تو یہ number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی apartment لے سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے Sagittarius اب یہ اس ہفتے کی information تھی ایک information اگلے ہفتے بڑی ہے اور وہ تفصیلی بیان کروں گا اگلے ہفتے sun آپ کے ہاں جو اس وقت 10th house میں ہے یہ اپنی duration پوری کر کے دسویں گھر کی اب next house میں چلا جائے گا وہاں جا کر آپ کے یہ کن شعبوں کو روشن کرے گا کن آسانیوں کی وجہ بنے گا کن task and test کی وجہ بنے گا وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجئے Sightarius جاتے جاتے میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح اگر میری یہ کوششیں میری یہ researches آپ کو وقت کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہوں آپ کو آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سربائے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشن سے میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے بھی اجازت دیجئے اللہ نکم موسیقی موسیقی موسیقی